ہم ہے تیرے ازادار مولا ہم ہے تیرے ازادار مولا صلاة والسلام على رسول الانام سیدنا ونبینا وشفینا محبوب رب المشرقین والمغربائن جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والبیت طیبین الطاہرین الماسومین الملومین الذین آضاب اللہ ونہم الرزا وطاہرہم تطیرہ اولانت اللہ علیہ اعدائی مجمعین اعدائی اللہ لانتا جاریتا باقیتا ساریتا لازمتا واجبتا ابدیتا ازلیتا نامیتا متوالیتا متراکمتا متواسلتا من اول الدنیا الى قیام عم الدین آمین یا رب العالمین سم آمین سم آمین اما بعدو فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الكریم وَهُوَا اصدقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ قُلْ لَا سَلُّكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى اللہ صلوات پڑے محمد وآلہ نیاتی قابل اترام مزرگان ملد طلاب ازبیل اترام علماء اکرام ازدارانِ سرکارِ سعید شہدہ سن دوزار تئیس بروزِ ہفتہ آج ستہیس مئی کو شام کے وقت جو مجلس برپا کی جا رہی ہے اس کے لئے ہم جس آئے وافی ہدایہ کو انہوں نے سخن کی حیثیت سے پیش کیا وہ آیاء مبدت کہلاتا ہے محبت والی آیاء مبدت والی آیاء ترجمہ یقیناً آپ کے یاد ہوگا قرآن میں اللہ نے اہلِ بیت کی محبت کا مطالبہ کیا ہے قُلْ اے نبی کہہ دیجئے لا صلوكم علیہ عجراً إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى اے مسلمانوں اگر تم میری زہمتوں خوابشوں رسالتوں تبلیغوں کا ذریعہ عجر کچھ دینا چاہتے ہو بدلہ کچھ دینا چاہتے ہو تو کوئی بدلہ نہیں چاہیے إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى بس میری اولاد سے محبت کرتے رہنا بس میرے اہل و احیال سے میرے قربہ سے محبت کرتے رہنا ایزانِ قرآن میں انوان ہمارا یہ ہے کہ قرآن نے اللہ نے اور رسول نے علی و اولادِ علی کی محبت کا مطالبہ کیا لیکن نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی جو چیز مدینے میں ناپیل نظر آتی ہے وہ محبتِ علی ہے مدینے میں سب نظر آتا ہے محبتِ علی نظر نہیں آتی محبتِ حیدر نظر نہیں آتی تو وجہ کیا ہے ایسا علی نے کیا کیا تھا کہ مسلمان علی سے محبت کے بجائے صدر اول صدر اولِ اسلام کا مسلمان ہم سب کو دوش نہیں دے رہے ہیں صدر اولِ اسلام کا مسلمان محبت کے بجائے بار بار علی سے نفرت کا اظہار کرتا ہے علی سے دشمنی کا اظہار کرتا ہے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ علی کی محبت واجب ہے علی کی مودت واجب ہے ایزانِ گرامی ایک بات یاد رہے دنیا میں جتنے واقعات ہوتے ہیں ان کے دوھرے اثر ہوتے ہیں ان کا ڈبل ری ایکشن ہوتا ہے محبت بھی ایک آلاشہ ہے اس کا بھی ڈبل ری ایکشن ہوتا ہے محبت کی دنیا میں ہر واقعہ بی ایک وقت اپنے اندر خوشگوار اثر بھی رکھتا ہے نہ خوشگوار اثر بھی رکھتا ہے محبت کی دنیا میں ایک ہی واقعہ کہیں سببِ مسررت بنتا ہے کہیں سببِ غم بنتا ہے مثلاً محبت بانگی ہے نا مثلاً کسی کا بچہ فیل ہو گیا جب بچہ فیل ہو گیا دوستوں میں غم بنایا گیا اور دشمنوں میں خوشی بنائی گئی یعنی ایک ہی واقعہ ہے مگر اصل ڈبل ہے کہیں خوشی کا سبب بنا اور کہیں غم کا سبب بنا اور کسی کا بچہ پاس ہو گیا گھر والوں نے خوشی منائی وہ جو بڑوسی جلتا تھا اس نے غم بنایا یعنی ایک ہی واقعہ محبت کی دنیا میں ڈبل اثر رکھتا ہے کہیں بائی سے مسررت بنتا ہے کہیں بائی سے غم بنتا ہے عزیزوں محبتِ علی کی مثال عالمِ اسلام میں بجلی کے کرنٹ کی طرح ہے توجہ کی دئے گا فضیلتِ حیدر کی مثال بجلی کے کرنٹ کی طرح ہے یہ بے ایک وقت ڈبل اثر کرتا ہے جب بجلی آتی ہے نا تو یہ ایک ہی جگہ سے آتی ہے ایک ہی ٹرانس فارمر سے آتی ہے مگر اثر اس کے دو ہوتے ہیں کئی پہ کولر جل رہا ہے کئی پہ ہیٹر جل رہا ہے بہت توجہ نہیں کیا بذرات میں علی کی محبت جب فضیلت پڑھی جاتی ہے نا ڈبل اثر ہوتا ہے فضیلتِ علی کا کئی سننے کے بعد بھائی لائی ٹیکی ہے دو نہیں ہیں کئی پہ ہیٹر پہ رکھا پانی کھول رہا ہے کئی آئیس کریم رکھی ہوئی برف جمرا فضیلت ایک ہی ہے دو نہیں ہیں جب علی کی فضیلت پڑھی جاتی ہے کسی کے دل میں کوثر کے جام چھلگنے لگتے ہیں کئی جہنم کے شولے بھڑکنے لگتے ہیں مولانا ایک ہی وزیلت کا ڈبل اثر ہوتا ہے یہ علی کی محبت ہے جب آپ سنتے ہیں جب آپ سنتے ہیں کہ خیبر اکڑا علی نے اکڑا خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں مگر اس کا سنگل اثر نہیں ہے اس کا بھی ڈبل اثر ہے آپ نے سنا علی نے دروازہ اکڑا انتالیس دن بعد اکڑا آپ بہت خوش ہوئے مگر مولانا شبلی نومانی خوش نہیں ہوئے مولانا نے کہا کوئی بھاری دروازہ تھا ہی نہیں ہلکا سا تھا کوئی وزنی بھی نہیں تھا جوش محبت میں شیعہ بڑھا دیتے ہیں علی کے مقدر میں لکھا تھا دیکھ رہے ہیں ڈبل اثر آپ خوش ہو رہے ہیں جشمن کہہ رہے ہیں ہلکا دروازہ تھا میں کہتا ہوں شبلی نومانی دروازہ تھا ہی نہیں وہ تو کپڑے کا پردہ تھا علی کی دشمنی میں انہیں تو بدنام نہ کرو ان تالیس دن تک جن سے وہ بھی نہیں پھٹا تھا وقت کم ہے وقت کم ہے تو دبل اثر ہوتا ہے عزیزوں ہر خضیلت کا دبل اثر ہوتا ہے کوئی بھاری دروازہ نہیں تھا اور وہ تو علی کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا کوئی بڑی بات نہیں تھی کیونکہ مقدر میں تھا اس لیے علی نے پھار لیا اس لیے علی نے اکھار لیا قاتبِ تقدیر بھی علیہی کا ہم مذہب نکلا ہر شہ علی کے مقدر میں لکھ دی کعبے میں ولادت علی کے مقدر میں مسجد میں شہادت علی کے مقدر میں فاطمہ سیزوجہ علی کے مقدر میں حسنین تھے بیٹے علی کے مقدر میں سورہ برات علی کے مقدر میں سورہ تہر علی کے مقدر میں سورہ حلطہ علی کے مقدر میں روٹیوں پہ جنت علی کے مقدر میں اموٹی پہ ولایت علی کے مقدر میں فاتح خیبر بننا علی کے مقدر میں فاتح پدر بننا علی کے مقدر میں مرحب کا قدر علی کے مقدر میں اندر واسل جہنم علی کے مقدر میں برات لے کے جانا علی کے مقدر میں اولا بننا علی کے مقدر میں منکنتو مولا بننا علی کے مقدر میں ابباسہ بیٹا علی کے مقدر میں بجیر ترین مقدروازہ بننا علی کے مقدر میں قرینِ قرآن بننا علی کے مقدر میں مولودِ کعبہ بننا علی کے مقدر میں سب سے اولا بننا علی کے مقدر میں منکنتو مولا بننا سب کچھ علی کے مقدر میں ہے اب ان کے مقدر کا ہم کیا کریں پتر اٹھا کے مارو مقدر بھوڑ کے بل جا ساروان محمد و آل محمد تو عزیز آنے کے نامی توجہ کیجئے موضوع یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عالمِ اسلام علی کی دشمنی سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے ایسا علی نے کیا بگاڑا لوگوں کا کہ ہر شاہر ہر کوئی علی کا دشمن نظر آتا ہے لیکن بہت اشرے کا سر جٹ ہے اور اس میں بہت سے بات قیاد پڑھ جا سکتے ہیں مگر میں تو خالی آپ کو سرخی دیکھا کہ سماری بیان کرتا ہوا نکل جاؤں گا سننید یہ دو چار باتیں پہلا فرق کافیروں کے دلوں میں دعوتِ ذلشیرہ میں آیا جب محمد نے کہا جو مجھے رسول کہے گا وہ میرا بھائی میرا وسیح میرا وزیر میرا خلیفہ ہوگا علی نے تصدیقِ رسالت کی ابو جہل کو برا لگا ابو لہب کو برا لگا ابو سفیان کو برا لگا ہر ابو کو برا لگا ہر ابو کو برا لگا عزیزہ نے گراہ بھی برا مان کے نکل گئے یہ پہلا فرق آیا دوسرا فرق کب آیا انہوں نے کہا کام کرو ان کے پیچھے بچے لگا دو محمد کے دیکھیں علی کی دشمنی اپنی وجہ سے نہیں پھیلی موضوع یہ ہے علی کی دشمنی نبی کی وجہ سے پھیلی دشمنی اصل میں تھی نبی کی جس کی تان پوٹیا کہ حیدر کررار پر دوجہ کی ہو جائے گا دوسرا فرق کب آیا انہوں نے بچے پیچھے لگا لیے کہ مجنو کہو تالیہ بجاؤ ساہیر کہو محمد کو پاگل کہو جب تم کہو گے گھبرا کے محمد چھوڑ دیں گے پھر بھی نہ چھوڑیں تو پتھر مارنا جب وہ پتھر ماریں گے پلٹ کے وہ بھی پتھر ماریں گے ہم کہیں گے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے پاگل ہیں دیکھو پتھر بھی مار رہے ہیں اور اگر ابو تالیب بولے تو کہیں گے بچوں کا معاملہ ہے ابو تالیب کے بولنا ہے بچوں کا معاملہ ہے حمزہ کیا بولنا ہے بچوں میں بڑوں کا کیا مطلب لہذا بچے آئے چار سو پانچ سو بچوں نے تالیہ بجانا شروع کی نبی کو مجنو کہنا شروع کیا پتھر مارنا شروع کیا ابو تالیب پلٹ کے خود نہیں گئے بچوں کے جواب میں ایک بچہ بھی دیا بچوں کے جواب میں ایک بچہ بھی دیا اب وہ آئے انہوں نے کہا یہ ہمارا کیا بھی گاڑ سکتا ہے بچہ وہ آئے آ کے علی سے لڑنا چاہا پہلا پٹھا دوسرا آیا وہ پٹھا تیسرا آیا وہ پٹھا تین سو چار سو نے کہا رہے ہمارے ہی جیسا تو ہے ہم چلتے ہیں سب نے آ کے حملہ کیا پٹھ گئے پٹھتا وہ ہی ہے جو انہیں اپنے جیسا کہتا ہے پٹھ کے گھر گئے اتنی لمبی فیریز ہو جانے دکھائی آج تو بچے کولی نے مار دیا تھا آج تو نفٹا دیا تھا کہ کیوں کیا ہوا کالی نے مارا کہ اچھا وہ ابو تالیب کے پاس آئے کہ ابو تالیب والدین ابو تالیب کے پاس آئے اپنے بیٹے کو رکو ہمارے بچوں کو نہ مارے آج اس نے ڈانگ توڑی ہے ہمارے بچے کا ہاگ توڑا کسے نے کہا آنکھ پھوڑی لیا تھا اپنے بچوں اپنے علی کو روکو اپنے بیٹے کو روکو ایک علی کی دشمنی محمد کی وجہ سے پھیلی یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو روک اپنے بیٹے کو علی کو روکو کہ ہمارے بچوں کو نہ مارے ابو تالیب نے پلٹ کے کیا کہا تھوڑی دیر سر جگایا رکھا پھر سر اٹھاکا بھئی ایک کام کرو تم اپنے بیٹے کو روک دو کہ تمہارے بچے محمد کو مجدو نہ کہیں پاگل نہ کہیں پتھر نہ ماریں میں علی کو روک دوں گا وہ محمد کو نہیں ماریں گے علی انہیں نہیں مارے گا سمجھدار باپ نے مزاج بنا دیا دنیا اداوت محمد چھوڑ دے حیدر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دے گا دوسرا فرق آیا تیسرا فرق کب آیا ان کے دلوں میں تیسرا فرق تیسرا فرق آیا شیب ابو تالیب نے جب بائیکانٹ ہو گیا علی تین چال تک کھانا پانی پہنچاتے رہے چوتھا فرق ان کے دلوں میں چھب آیا شبہ حیرت جب انہوں نے دیکھا اب ابو تالیب دنیا میں نہیں رہے اب خدیجہ دنیا میں نہیں رہے لیازہ اب حملہ کرو اور قتل کر لو بستر پہ قتل کرنا چاہا بچانے کے لیے پھر علی آگیا یہی غم ہے بار بار علی آجاتے ہیں یہی پرابلم ہے بار بار علی آجاتے ہیں علی آگئے محمد حجرت کر کے چلے گئے علی سب کافروں کی آمانتیں لوٹا کر دو دن بعد بلکہ تین دن بعد مکہ سے مدینہ گئے تین دن بعد تافلہ فاطمہ تلے کے تافلہ فاطمہ کیا ہے فاطمہ نام کی تین عورتیں فاطمہ بنت حسد فاطمہ بنت زبیر فاطمہ بنت محمد تینوں کو لے کر علی مکہ سے مدینہ گئے نبی جاتی کے پہلے ہی شبہ حجرت اب علی جا رہے ہیں عزیزانِ گرامی ابو لہب ابو جہل سب سے پروگرام منایا ہر بار علی محمد کو بچاتے ہیں ایک کام کرو علی کو قتل کر لو علی قتل ہو جائیں گے محمد کو مارنا آسان ہو جائے گا علی قابے میں آئے اوٹ بٹھایا تواف کیا اور پھر اعلان کیا میں جا رہا ہوں محمد سے ملنے کوئی جا سکتا ہے ایسے میں جا رہا ہوں نبی سے ملنے مدینہ عزیزانِ گرامی جیسے یہ اعلان کیا جیسے یہ اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں محمد سے ملنے کے لیے عزیزوں مکہ کے باہر ابو جہل ابو لہب ابو سفیان راستہ روک کے کھڑے ہو گئے کہ آج علی کو محمد کے پاس نہیں جانے دیں گے جیسے علی محب پہنچے ابو جہل ابو لہب نے تلوارے نکالی ابو سفیان نے تلوار نکالی کہ آم علی ہم تمہیں مدینہ نہیں جانے دیں گے علی نے فاطمہ نام کے عورتوں کو پیچھے کیا اپنی تلوار پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا اوہ ابو جہل اوہ ابو لہب اوہ ابو سفیان اگر لڑنا چاہتے ہو لڑ لو لیکن یہ سوچ کے لڑنا جو محمد ہمیشہ میرا ہاتھ پکڑ لیتا تھا وہ آج میرے ساتھ نہیں ہے ہمیشہ میری محبشہ بہترین ہمیشہ بہترین ہمیشہ بہترین اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے چین نہ پڑا کہنے لگے اگر مدیرے چلے گئے تو کیا ہوا مہیں جا کے ماریں گے مہیں جا کے سمجھیں گے مولانا مالک مہیں جا کے نمتیں گے پروگرام بنایا ایک سال چندہ کیا ابو سفیان ایک سال چندہ ہوا اب تو ابو سفیان مسلمان ابو طالب کافر ہاں ہاں جو نبی کو اپنے بستر پر لٹائے وہ کافر جو چندہ کر کے آئے چندہ ہوا ایک لشکر تیار کیا گیا عظیم الشاہ نے اگھدار جرہ اور عالمودہ سپاہی عرب کی جنگوں میں لڑے ہوئے وہ یہ کہہ کے چلے اب جا رہے ہیں محمد کا سر لینے جیسے سامنے رکھا ہوا ہے سر یہ اٹھا کے لے آئیں گے یہ پہنچے کہ عزیزانہ کے رامین مدینے میں جب یہ مدینے پہنچے مدینے کا انہوں نے روح کیا مکہ سے نکلے تو مدینے سے باہر ایک ہوا تھا جس کا نام تھا بدر اس کی وجہ سے جنگ جنگیں بدر کہلائی میں تو دو چھلکیے دکھا کے نکلنا ہوں بس سنی لیے جس کی وجہ سے جنگ جنگیں بدر کہلائی نبی نے اپنا نشکر ترکیب دیا ایک ہزار کافر اور نبی کے پاس کتنے بندے تین سو تیرہ یہ بھی کمال ہے جب اسلام کی پہلی جنگ کے لیے پہلا محمد آیا تین سو تیرہ لے کے آیا جب آخری جنگ کے لیے آخری محمد آئے گا تین سو تیرہ ہی لے کر آئے گا بدر کے سامنے اپنا لشکر ترکیب دیا ایزان گرامی سامنے ایک ہزار کافروں کا لشکر اور ادھر یہ انسار آئے مدینے والے کہلاتے ہیں انسار مکہ والے کہلاتے ہیں معاجر انسار نے اکا یا رسول اللہ آپ بھی مہمان دوسرے مدینے والے بھی مہمان ہمارا دل نہیں چاہتا کہ مہمان لڑے پیل بان بیٹھا رہا ہے پہلے ہم لڑیں گے جس کی جتنیوں کہنے چاہیے بھائی پہلے ہم لڑیں گے بعد میں آپ لڑنا اگر ہمارے گئے نبی نے کہا جو بھئی چلے جاؤ تین انساری نکل کے گئے تین انسار نکل کے گئے وہ پہنچے کافروں نے آتے ہوئے دیکھا کہ محمد دستور عرب بھی بھول گئے ان سے نہیں لڑیں گے ہم نہ ان کا حسب پتا نہ نصب پتا نہ شجرہ پتا نہ خاندان پتا ہم بڑے لوگ ہیں ہمارے برابر کا بھیجو خاندانی بھیجو نبی نے انہیں واپل بلایا اب نبی نے تین خاندانی بھیجے ایسے خاندانی جنہیں کافر بھی خاندانی کہتا ہے وہ تین خاندانی کون حضرت حمضہ علی نبی کے چچا امیر المومنین علی نبی کے بھائی عبیدہ نبی کے دوسرے چیزاد بھائی علی کی عمر سب سے کم تھی علی اس جنگ میں چوبیس برس کے تھے مگر تاریخ لکھتی ہے جس نے سب سے پہلے کافر کو گرائیا وہ بھی علی ہی تھے اس کے بعد حمضہ کی مدد کی پھر عبیدہ کی مدد کی عزیزانِ گرامین کی مدد کی اب جنگ مدر قابل دیر ہے ایک طرف تیرہ برس کے چھکے ہوئے کافر ایک طرف حیدر کرار وہ بھی تھے جو بچپن میں پٹے ہوئے تھے وہ بھی تھے جو بشبہ حجرت تنوارے لے کے ٹہل لے تھے وہ بھی تھے جو راستہ روگنا چاہتے تھے ایک طرف تیرہ برس کے چھکے ہوئے دشمن ایک طرف علی اس کے بعد دوسرا آیا وہ بھی کٹا تیسرا آیا وہ بھی کٹا چوتھا آیا وہ بھی کٹا پانچو آیا وہ بھی کٹا آخر میں انہوں نے کہا ارے بھائی یہ بچوں کے بس کا معلوم نہیں ہوتا آپ آبا سنپا رہے ہیں کیلئے کیلئے بتائیو شرمہ کیوں رہے ہیں آواز آ رہی ہے آواز آنے کے بعد تو چہرہ ایسا ہوتا ہی نہیں غور کیجئے گا مسکران کے ہمیں دیکھئے خون کی تہارت کا پتہ دیجئے عزیز آنے گیرامی آخر میں انہوں نے کہا کبھی بہت بڑا تکڑا لڑا ہوا بھیجو تب جا کے عزی قبضے میں آئے گا ایک چالیس برس کا یا پچاس برس کا بندہ بھیجا گیا نحیم شہیم حیدر کررار سے جو لڑ سکے کہ چچا تم جاؤ یہ بچوں کے بس کا معلوم نہیں ہوتا عزیز آنے گیرامی منظر عجیب بن گیا تھوڑی دیر بعد جہاں چچا جہاں بھتیجے پڑے تھے چچا بھی وہیں پڑے ہوئے نظر آنے لگے چچا بھی وہیں پڑے ہوئے نظر آنے لگے عزیز آنے گیرامی اب جانتو جنگ کا کیا روح ہو گیا جنگ کا روح ہو گیا کہ مکہ والے لڑتے جا رہے ہیں باپ بیٹے کو کونی مار کے آنکھ سے اشارہ کر رہا ہے ادھر نہ آنا ادھر علی ہیں ادھر نہ آنا ادھر حیدرے کر رہا رہا ہے اب جو علی نے ہاتھ تیجھ چلایا وہ سارے کے سارے جلے بھونے کٹے ہوئے بھاگنے لگے جب بعد میں ڈیڈ بوڈیز شمار کی گئی تو پتا چلا کتنے سارے مسلمانوں نے مل کے مارے تھے اتنے اکیلے علی نے مارے تھے حلوہ محمد والے محمد اتنے اکیلے حیدرے کررار نے قتل کیے تھے جتنے سب نے مل کے قتل کیے تھے اب یہ لشکر بھاگا جب بھاگا تو وہاں انتظار کیا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے بعد لشکر واپس آئے گا ایک ہفتے بعد بچے رگا دیے پہاڑیوں پہ کہ خیال لگنا دیکھو وہ ایک نیزے پہ سر لیے ہوئے آئیں گے بچے کھیل لیں مثلا گولیڑنڈا یہی کھیلتے ہو زمانے کے اور انتظار کر رہے ہیں کہ نیزے پہ سر آئے گا لشکر آئے گا کوئی دیر بعد بچوں نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے دوڑ کے بتایا لشکر آ گیا انہوں نے کہا دیکھو نیزے پہ کوئی سر نظر آیا انہوں نے کہا نیزے پہ ایسے ہی دیکھا ہوگا نظرے کمزور تھی اگر نظرے کمزور نہ ہوتی نور محمد نظر نہ آ جاتا کہ کوئی سر نظر آیا کہ نہیں نیزے پہ تو نہیں کہ صندوق پہ رکھ کے لا رہے ہوگا نیزے پہ نہیں صندوق میں ہوگا لشکر قریب آ گیا شکل پہچانی جانے لگی چہروں پہ بھٹکا کیا ہوا کہ کیا بتائیں ہم جنگ ہار گئے ہار گئے کیسے ہار گئے کیا محمد کے پاس بہت بڑا لشکر تھا اس لیے ہار گئے ہم نے کہا لشکر نہیں تھا کہ پھر کیسے ہار گئے کہ علی کی وجہ سے ہار گئے علی کی وجہ سے کیسے ہار گئے کہ علی نے سب کو کٹ ڈالا جمعہ سنیہ علی نے سب کو کٹ ڈالا لیاقت بھائی جب آنے والا یہ کہے علی نے سب کو کٹ ڈالا تو گھر کوئی اپنے نشار کو دھونڈے گا یا نہیں دھونڈے گا ہر ایک اپنے نشار کو دھونڈ رہا ہے کہ اپا نہیں آئے کہ چچا نہیں آئے کہ علی نے کھاڑ ڈالا کہ بھائی نہیں آیا کہ علی نے کھاڑ ڈالا کہ تایا نہیں آیا بھتیجہ نہیں آیا بھاندہ نہیں آیا آپ تو خوش ہو رہے ہیں مکہ والوں کے مائنڈ سے سوچئے علی 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 میں کہوں گا دشمنوں کے گھروں میں علی علی کروا دو کافیروں کے گھروں میں علی علی کروا دی عجیدانِ گرامی سب پریشان ہوئے مگر جو سب سے زیادہ پریشان ہوئی وہ تھی ہندہ عجید منزل آ رہی ہے جو سب سے زیادہ پریشان ہوئی وہ تھی ہندہ وہ کیوں پریشان ہوئی اس کا بھائی مارا گیا باپ مارا گیا چچا مارا گیا اس نے ابو سبیان سے کہا تیرے بندے لڑے ہی نہیں ہوں گے تیرے لوگ لڑے ہی نہیں ہوں گے مجلس تو قیامت کی ہوگی دو تین منٹ توجہ رکھو کہہ تیرے لوگ لڑے ہی نہیں ہوں گے ہم خود جا کے دیکھیں گے ہماری بی بی کوئی فرمائش کریں یہ آپ کی بی 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 سب کی ایک جیسے ہوتی ہیں کیسے دے رہا ہوں کہ یہاں ہے نہیں ورنہ شاہدی احمد بھی نہ ہوتی کہاں کہاں کہ کوئی فرمائش کریں کہ بھائی دیکھو وہاں جا رہے ہو امریکہ دبائی فلسامان لانا ہم آ کے واپس کہیں ملا ہی نہیں وہ کہہ گی ڈھونڈا ہی نہیں سب کے ساتھ ہوتا ہے ایسا دھوڑی ہے دبائی میں بھی نہ ملے ایسا دھوڑی ہے امریکہ میں بھی نہ ملے یہی ابو سفیان کے ساتھ ہوا ہندہ کہہ رہی ہے تیرے بندے لڑے ہی نہیں تیرا لشکر لڑا ہی نہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا اکیلہ علی سب کو قتل کر دے بہار الگ جوتے کھا رہا ہے مچارہ الگ اندر جوتے کھا رہا ہے کیا کرے پریشان میاں بیوی نے سال بھر چندہ کیا اور ایک ہزار کے بدلے تین ہزار کا لشکر لے کے دوبارہ چلے کہ اب جا کے پہلے علی کو ماریں گے پھر محمد سے نمتیں گے پہلے علی کو قتل کریں گے پھر محمد کو دیکھیں گے تین ہزار کا لشکر لے کے دوبارہ پہنچے اور ہندہ کو یقین نہیں آنا تھا اس کی دلیلی ہے کہ ہندہ بھی چلی ہندہ تین ہزار کے لشکر میں ہندہ اور اس کی سہلیاں ہروایت میں لکھا ہے کہ جب میدان میں جنگے اہد میں لشکر آیا لشکر میدان میں آنے سے پہلے ہندہ ایک پلے ہوئے ہوئے اٹھ پہ پلے ہوئے اٹھ پہ دول بجاتی ہوئی ایک شیر پڑتی ہوئی آئی گیتگاری ہے نہنو بیناتو تارک نمشی علن نمارک یہ گیتگاری ہے ہم ستارہ سہری کی بیٹیاں ہم مخمل کے فرش پہ چلنے والیاں یہ ہے تین ہزار نبی کے پاس ہیں سات سو سات سو میں سے نبی نے پچاس کھڑے کر دیئے اچھا نبی کا لشکر کیسے لگا بھئی کھوئے گھنے دو منٹ کے لیے نبی کا لشکر کیسے لگا ایک طرف اہد کی پہاڑی ایک طرف مدینہ شہر اہد کی پہاڑی اس لیے کہ کافر پیچھے سے حملہ نہ کر دے مگر اہد کی پہاڑی میں ایک عیب تھا عیب یہ تھا کہ اس میں سورنگ تھی اگر سورنگ سے کافر آ گئے تو پھر نبی کیا کریں گے نبی نے اپنے سات سو سپائیوں میں سے پچاس سورنگ پہ لگائے اور عبداللہ ابن جبہر کو ان کا سردار بنایا اور یہ کہا دیکھو عبداللہ ادھر سے تیر مارتے رہنا تمہیں یہاں سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میں آدمی بھیج کے خود نہ ملاؤں تمہیں یہی کھڑے رہنا ہے اور دیکھو تمہیں اس سے مطلب نہیں کہ جنگ کا انجام کیا ہوا ہم ہار جائیں کافر دباتا ہوا ہمیں مدینے میں لے جائیں کافر ہار جائیں ہم دباتے ہوئے اسے مکہ تک لے جائیں مگر تمہیں یہی کھڑے رہنا ہے تمہیں یہاں سے نہیں ہلنا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد تیر مارنا ہے اور دیکھو یہ مس سمجھنا کہ تم جنگ کا حصہ نہیں ہو جنگ کا حصہ ہو تم آن ڈیوٹی ہو جتنا مالِ غنی موتروں کو ملے گا اتنا ہی تمہیں ملے گا نبی خوم سمجھتے ہیں اپنے صحابہ کو تم آن ڈیوٹی ہو جتنا اوروں کو ملے گا اتنا ہی تمہیں ملے گا اب پچاس کا یہ معاملہ یاد لکھنا پچاس کو لگا دیا یہاں اور ساڑھے چھہسوں کا عالم حیدر کررار کے ہاتھ آیا حیدر کررار عالم کو لے گئے آگے بڑھے ساڑھے چھہسوں کو لے گئے اور ادھر ہندہ ایک پلے ہوئے اوٹ پہ بیٹھ کے آئی اور اس نے کیت گانا شروع کیا گلے میں ڈول پڑا ہوا ہے ہندہ جانتے ہیں آپ ابو زفیان کی زوجہ ہندہ ماں ویاں کی ماں ہندہ یزید کی دادی ہندہ علی کے دشمنوں کی چہتی ہندہ ہندہ ہے بیٹھ کے ایک اوٹ پہ آئی اور ڈول بجا رہی ہے ہم ستارہ سہری کی بیٹیاں ہیں ہم اقمل کے فرق پر چلنے والیاں ہیں ہم ستارہ سہری کی بیٹیاں ہیں ہم اقمل کے فرق پر چلنے والیاں ہیں اس کے علاوہ بھی اس گیت میں کچھ بول ہیں مگر میں آپ کو سنا نہیں سکتا بھائیو اس لیے کہ سنانے کے لائق ہے ہی نہیں علی کے غلاموں کے لیے مجلس کے خاص تہذیب ہے کتنے سے چواقے ہو ہم مردوں میں بھی بیان نہیں کرتے یزید کی دادی گاتی ہوئی پھرتی ہے ڈول بجاتی ہوئی پھرتی ہے اور کیا کہہ رہی ہے ہم ستارہ سہری کی بیٹیاں ہیں مقمل کے فرق پر ڈھمکے لگا لگا کے چلنے والیاں ہیں ستارہ سہری جانتے ہیں وہ دور مطارہ جو صبح کے وقت نکلتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے وہ ہے ستارہ سہری میں کہوں گا ستارہ سہری کی بیٹی تیرا مقدر ہی خراب ہے ارے بنی بھی تو ستارہ سہری کی بیٹی بنی جس کے مقدر میں ڈوبنا لکھا ہوا ہے محمد کے لشکر میں ایک آفتاب ہے جس کا نام علی ہے جب وہ سورج نکلے گا ستارے خود ڈوب جائیں گے سلوہ پڑے محمد والا محمد ستارے آپ سے آپ ڈوب جائیں گے بائیزانِ گرامی سن لیجئے آپ کافیروں کے لشکر سے پہلا لمدار نکل کے سامنے آیا علی کی ایک ہی ضرب میں گیرا دوسرا آیا وہ کٹا دوسرا آیا وہ کٹا چوتھا آیا وہ کٹا پانچو آیا وہ کٹا دس منٹ میں مجلس مہا پہت جائے گی کہ ایک گھنٹے کا لطفہ آپ کو آ جائے گا دس منٹ میں سن لیجئے جب سات لوگ کٹ گئے لاشے پڑی ہیں آٹھوہ پرچم پڑی ہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے اس پرچم کو علی نے سب کو کٹ دیا پرچم تھوڑی ہے ملکل مہت ہے جو اسے ہاتھ لگاتا ہے وہ ہی مارا جاتا ہے لہذا کوئی پرچم کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے وہ جو کونے میں مرت بہت دیر سے کڑی تھی اس نے اپنا اصلحہ اٹھایا اٹھا کے علی کی طرف دوڑی علی نے کہا لا حال ولا قوت الا باللہ اور بھوڑے کا رخ علی نے اپنے کیمپ کی طرف موڑ دیا علی عورتوں سے نہیں لڑتے تھے یہ تو کچھ عورتوں کو ہی شوق تھا اب نام بھی لے نہ پڑے گا یہ تو کچھ عورتوں کو ہی شوق تھا جو بار بار علی سے لڑنے کیلئے چڑی آتی تھی ایدھر علی نے بھوڑے کا رخ موڑا ادھر کافیروں کا موقع ملا پورے لشکر نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا حمزہ تلوار کے جوہر دکھانے لگے دوسرے صحابہ تلوار چلانے لگے علی تلوار چلانے لگے لوہا ٹکرانے لگا زیرے ٹکرانے لگی تیر چلنے لگے گوڑے ہینے آنے لگے اوٹ بھی پلانے لگے زخمی کرانے لگے لاشے گرنے لگی پرچم کٹنے لگے مہمنے کو میں سرے پہ پلتا قلب الشکر کو درم برم کیا عزیزہ نگرہ میں کافیر بوکھلا کے بھاگے اب جو کافیر بھاگے وہ جو پچاس دررے پہ کھڑے تھے انہوں نے کہا بھے کافیر تو بھاگ گئے اور مسلمان مال لوٹ رہے ہیں ہم تو رہ جائیں گے ہم تو رہ جائیں گے سارا مال لوٹ کے دوسرے مسلمان لے جائیں گے ایک نے کہا خبردار نبی نے کہا یہی سرنگ پہ کھڑے رہنا ہے تمہیں یہاں سے نہیں ہننا ہے انہوں نے کہا واہ واہ بیکار کی باتیں نہ کرو وہ مال لوٹا جا رہا ہے غنیمت کا کافیر بھاگ گئے تم کہتا ہم یہی کھڑے رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں جانتے ہو نبی نے کہا ہے تمہیں پورا حصہ ملے گا اس نے کہا بھائی جو نبی تک جائے گا اس میں سے ملے گا اور جو پہلے ہی لوٹ جائے گا اس میں سے کیا ملے گا لہذا اس نے کہا ہم ابھی جائیں گے پچاس میں سے سیتالیس مال لوٹنے چلے گئے پچاس میں سے فورٹی سیون مال لوٹنے چلے گئے یہ فورٹی سیون کتنے ہوتے ہیں بھائی پچاس میں یہ ہوئے نائنٹی فور پرسینٹ یہ ہوئے چورانوے پرسینٹ چورانوے پرسینٹ مال اٹھنے چلے گئے اکیلا ایک سردار رہ گیا سرنگ پہ دو سپاہی رہ گئے کافر کاغذ کے بنے ہوئے نہیں تھے انہوں نے پلٹکہ ملا کر دیا اسی سرنگ سے کر دیا اسی جگہ سے کر دیا بنا ہوا نرسہ پر گڑ گیا جیتی ہوئی جہاں مسلمان ہانڈ نہیں لگے جس کا مون مجدر اٹھا وہ چلے گئے یہ تینوں مسلمان مارے گئے سپاہی کے نام کی عزت بچا لی مگر سرنگ کو خالی نہیں کیا مگر رضی زانگرانی چورانوے پرسینٹ تو چلے گئے نا اب ایک سوال ہے میرے آپ سے سوال کروں سرور ہزائی تاکہ سوال کروں تاکہ آپ جاگ رہے ہیں محسوس ہو یہ چورانوے پرسینٹ جو چلے گئے یہ چورانوے پرسینٹ دنوں نے نبی کے حکم کے باوجود سرنگ کو خالی چھوڑ دیا یہ کہاں کے رہنے والے تھے جوگی پورا کے امروہ کے نوگاوہ کے نہیں بھائی یہ سبتے مسلمان مکی مدنی صحابی اور نبی کی زندگی میں نبی کے حکم کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو مجھے کہنے کی یہ چورانوے پرسینٹ مسلمان نبی کی زندگی میں نبی کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں اب لوگ کہتے ہیں اگر علی کو نبی نے مولا بنایا ہوتا مسلمان اتنے گئے گزرے نہیں تھے کہ نبی کی آنگھ بد ہوتے ہی نبی کو بھول جاتے ہیں اما چورانوے پرسینٹ نبی کی زندگی میں کہنا نہیں مان رہے اگر بار میں نہیں مانا تو کیا تاجبہ اب سب پھا گئے سب چلے گئے نبی جائیں تو کیسے جائیں سب تو میدان چھوڑ کے چلے گئے کافیروں نے حملہ تیز کر دیا کافیروں نے حملہ تیز کیا نبی میدان سے نہیں جا رہے ہیں نبی اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ بادوانے رحمت بن پیر بادوانے رحمت بنے ہوئے ہیں ہاتھ لنگر ہدایت بنے ہوئے ہیں نبی دشالت ہے اگر میدان چھوڑ دے تو لنگر ہدایت ٹوٹ جائے اگر نبی ہاتھ ڈالے رحمت ہے آزمان سے بیجریہ برسن لگیں تو خدم لنگر ہدایت بنے ہوئے ہیں ہاتھ بادوانے رحمت بنے ہوئے ہیں محمد کھڑے ہوئے ہیں نہیں اٹھتے لوگ کہتے ہیں میدان میں علی بڑھتے ہیں محمد نہیں بڑھتے میں کہتا ہوں کوئی اتنی دیر میدان میں ٹھہرے تو محمد کو دیکھے محمد بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے ہیں آئی زانگرہ میں چاروں طرف سے کافیروں نے حملہ کرنا شروع کر دیا اور ایک آواز آئی قد کتلا محمد قد کتلا محمد محمد مارے گئے محمد قتل کر دیئے گئے مسلمان بھاگنے لگے علی نے ایک سے کہا کہاں محمد مارے گئے اب لڑنے سے کیا فائدہ رسول مارے گئے اب لڑنے سے کیا فائدہ علی نے نیام کو توڑ کے پھیکا تلوار لے کے ادھر چلے جہاں محمد کھڑے ہوئے تھے محمد نے کہا علی جب سب بھاگ گئے ارے تم کیوں نہ گئے کہا یا نبی انہوں نے سوچا محمد نہ رہے لڑ کے کیا فائدہ میں نے سوچا ارے جب محمد نہ رہے اب جی کے کیا فائدہ اب زندہ رہنے سے کیا فائدہ جب نبی ہی ختل کر دیئے گئے زندہ رہنے سے کیا فائدہ آئیزہ نگرامی تلوار کی نیام توڑ کے علی نے پھیک دیا تلوار چلاتے ہوئے وہاں تک آگئے جہاں نبی کھڑے تھے اور علی اس وقت پہنچے کہ جب چاروں طرف کے دشمن گھیرہ ڈال چکے تھے پتھر اٹھا اٹھا کے محمد کے پھیک کے مار رہے تھے پتھر ایک ایسے تالیس نہیں ہے چار کلومیٹر سے نہیں لگتا یہ پتھر تب ہی چوٹ مارتا ہے جب اتنے قریب سے مار آ جائے ہاتھ کی سوٹ سے چلتا ہے ایک پتھر نبی کے چہرے پہ لگا جالی ٹوٹ کے نقاب کی رخصار میں اتر گئی خون جاری ہوا دوسرا پتھر نبی کے دانتوں پہ لگا دان شہید ہو گئے دہن سے خون جاری ہوا مگر نبی اسی شان سے کھڑے ہیں جیسے کھڑے ہیں شکر و اتمنان کا پہ کر ہیں نہ پیجھے ہڑتے ہیں نہ آگے بڑھتے ہیں اسی شان سے کھڑے ہوئے ہیں اسی شان سے نبی کھڑے ہوئے ہیں ایک مرتبہ شان رسالت میں نبی نے کہا یہ وقت مدد ہے یا علی یہ وقت نسرت ہے یا علی میں کہوں گا یا رسول اللہ اللہ سے مانگئے اللہ کے ہوتے ہوئے علی سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں کہ یہ میرے لئے اللہ نے تو بھیڑا ہے یہ وقت مدد ہے یا علی یہ وقت مدد ہے یا علی یہ وقت نسرت ہے یا علی تاریخ کہتی ہے علی نے وہ علی شان لڑائی لڑی گھوڑے کو کعوے پہ لگایا چاروں طرف تھے کافر پیچ میں تھے محمد علی نے اپنی تلوار کی نیام توڑ کے اسے پھیک دیا اور اسے پھیکنے کے بعد ایزان گرامی گھوڑے کو کعوے پہ لگا دیا گھوڑے کو کعوے پہ لگایا گول چکر نبی کو بیچ میں دیا تلوار کو ترچہ پکڑا گول چکر محمد کا لگانا شروع کیا علی چکر لگاتے جاتے ہیں کافر کٹتے جاتے ہیں تائرہ پھیلتا جاتا ہے علی چکر لگاتے جاتے ہیں کافر کرتے جاتے ہیں تائرہ پھیلتا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کعبہ ایمان کا تواف کرنا اس کشم کشمے علی کا تو کچھ نہیں بھی گڑا تلوار تھی جیسی تلوار ٹوٹ گئی تلوار ٹوٹی لیک مرتبہ علی محمد کی طرف پلٹے یا رسول اللہ تلوار جواب دے گئی تلوار کام نہیں کر رہی نبی بیر خاموش کھڑے ہیں رسول اللہ تلوار تو آپ کے پاس ہے دے دیجی علی کو خاموش کے ہو عجب نہیں نبی جواب دے ارے میں تلوار کیوں دوں میرا سپائی دھوڑے لڑ رہا ہے جس کا لڑ رہا ہے وہ تلوار خود بیجے گا بہتنا کہنا تھا لوگوں نے دیکھا آسمان سے جبرئین ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے یہ کہتا ہوا آیا کیا کہا شاہِ مردان شہرِ عجدان قوت ہے فارڈکار لاظ تا Energی لاظ تابت لاظ تابت لاظ تابت لاظ تابت لاظ تابت لفت اب جو 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 اب تک یہ لگ رہا تھا لشکر نے علی کو گھیر رکھا ہے اب ایسا لگا اکیلے علی نے پورا لشکر گھیر لیا ادھر بھی علی ادھر بھی علی چاروں پر علی لڑ رہے ہیں مسلمانوں کا نہیں آس پاس پتا فقط اکیلے تین لوگ رہ گئے یا وہ اللہ جس نے تین بھیجا یا وہ محمد جو تین لائے یا وہ علی جس نے تین بجایا تین لائے گئے اللہ محمد علی اجازت ہے کلمہ پڑھوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علی اللہ چاروں طرف کا حملہ سی مٹ کے ایک طرف آ گیا کیا کہہ رہے ہو میرے بھائی علی کیلئے تلوار آئی کسی اور کے لئے نہیں آئی آپ بھی نہیں سکتی تھی اچھے ایک فقرہ کہنوں توجہ ہے آپ لوگوں کی ذروفقار لاکھ اچھی ہو مگر ذروفقار کی قیمت علی کی وجہ سے ہے بتاؤں آپ کو ابھی دو دن پہلے لندن میں آکشن لگا نیلانی ہوئی آپ نے پڑھاؤ گا دو دن پہلے آکشن لگا نیلانی ہوئی ٹیپو سلطان کی تلوار پتا ہے کتنے کی بھی کی ایک سو چوالیس کروڑ ٹیپو سلطان کی تلوار ایک سو چوالیس کروڑ کی بھی کی کیا ہے اس تلوار میں ارے یہی اس تین کا بلیڈ ہے کیوں سب تلواروں میں ہوتا ہے پھر ایک سو چوالیس کروڑ کی کی ہو گئی اور تلوار کیوں نہ ہوئی کہ یہ ٹیپو کے ہاتھ میں تھی تلوار کی قیمت نہیں ہوتی قیمت ہوتی ہے ہاتھ کی تو ٹیپو کی تلوار کتنے بھی اچھے ہاتھ میں ہو ذرفقار سے اچھے ہاتھ میں نہیں ٹیپو کا ہاتھ یہاں کا ہاتھ تھا علی کا ہاتھ یدلہ تھا علی کا ہاتھ یدلہ تھا دنیا نے علی سے سب تجھنا مگر دو چیزیں نہیں چھین سکی دو چیزیں نہیں چھین سکی سن لے میرے بھائی تر کہہ دیا ہے دو چیزیں دنیا علی سے نہیں چھین سکی ایک ممبر کوئی نہیں چھین سکا ایک ظلفقہار کوئی نہیں چھین سکا ان دو چیزوں کو علی سے کوئی نہ لے سکا باغ چھینہ حکومت چھینی پروپرٹی چھینی مگر نہ کوئی ظلفقہار چھین سکا نہ کوئی ممبر چھین سکا چانتے ہو باغ دیتا ہے لیتا کچھ نہیں ہے پروپرٹی دیتی ہے لیتی کچھ نہیں ہے جو دیتی ہے وہ سب چیزیں چھین دی پروپرٹی مانگتی نہیں دیتی ہے لیکن ممبر اور ذلفقار بھانگتے ہیں ارے ممبر علم مانگتا ہے ذلفقار بازو مانگتی ہے سب علی سے مانگتے ہیں چاہے وہ ذلفقار ہو چاہے وہ ممبر ہو علی نے کبھی کچھ مانگائی نہیں علی کبھی کچھ مانگتے بتائیے سورہ حلطہ مانگا نہیں مانگا کعبے میں ولایت مانگی نہیں مانگی ولایت مانگی نہیں مانگی ستھیک اکبر ہونا مانگا نہیں مانگا تبلیغ سورہ حلطہ مانگی نہیں مانگی ہر چیز کو تمنا ہے علی کی علی تو بیٹھے ہوئے ہیں فضیلتیں چل چل کے خود علی تک آ رہی ہیں علی فضیلتوں کی پیچھے نہیں دوڑے فضیلتوں کو تمنا ہے حیدر کررار کی علی کو فضیلتوں کی تمنا نہیں بتائیے شاعری کر رہا ہوں شاعری نہیں کر رہا ہوں ایسے ثبوت دوں گا بس تمام مجلس ایسے ثبوت دوں گا انکار کی گنجائج نہیں رہے گی یہ جوگی رامپورے کا ہزاروں کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر مجمع وہ جملے بولوں گا تین کے آخر تک داد آئے گی اور ترکاتے تکراتا ہوا یہ مجمع وہی سے نعرے مارتا ہوا علی حق کی باتیں نہ کرنے لگے تو مفصل کو خطیب نہ کہنا حزیز زانے گرامی ہر چیز کو علی کی تمنا ہے بتائیے کیا ولایت کو علی کی تمنا کیا علی کو تو کعبے کی کیا آہ سورہ دہر کو علی کی تمنا یا علی کو سورہ دہر کی سن5000ی دیے اگر علی روٹیاں لے کے جیبریل کے پیچھے دوڑے علی کو سورہ دہر کی تمنا اگر جیبریل گھر سے آ کے معنی کے لے جائے سورہ دہر کو علی کی تمنا اگر علی انگوٹھی لے کے مسجد سے فقیر کے پیچھے دوڑے علی بلائیت کی تمنا اور اگر فقیر نماز میں آکے خود اتار کے لے جائے آیا ہے ولایت کو علی کی تمنہ بھائی بتاؤ علی کو پرچم کی تمنہ یا پرچم کو علی کی اگر علی خیبر میں خود جائے علی کو پرچم کی تمنہ اگر نادے علی پڑھ کے محمد بلائے بھائی بولیے گا آخری فکر آئے تو وچھ رکھے گا بھائی آخری فکرہ سنیے اے ہر چیز علی تک آ رہی ہے ہر چیز علی تک آ رہی ہے ایک چیز ایسی ہے جو کہنے جاتے ہیں سب اس تک جاتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے کعبہ پوری دنیا کعبے تک جا رہی ہے کعبہ کہنے جاتا اب بتاؤ علی کو کعبے کی تمنہ یا کعبے کو علی کی میاں تلیل سنو کعبے کو علی کی تمنہ ہے اس لیے کہ اگر فاطمہ بن پی آسد پرانے دروازے سے جائیں علی کو کعبے کی تمنہ اگر تیوار میں نیا دروازہ بن جائے کعبے کو تمنہ ہے ہیڈر ہے کعبے کو تمنہ ہے حیدر ہے حیدانے کے رامی علی نے کوئی تمنہ نہ کی علی نے کچھ نہ مانگا اور اگر مانگا تو کیا مانگا علی نے کبھی کچھ نہ مانگا ہر شہر علی کی تمنہ کر رہی ہے حیدر کررانے زندگی میں اپنی کبھی کچھ نہ مانگا ہر شہر کرے دی جانوس کی کرے دی علی ٹرین 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 ٹرHD جگہ جگہ علی تشمنی پھیل لئی ہے مکہ والے پٹ رہے ہیں مکہ والے تلوار سے پٹ گئے مدینہ والے فضیلتوں سے پٹ گئے علی کے بچے محمد کے بچے علی کا گھر محمد کا گھر علی کی دوجہ محمد کی بیٹی علی کا قرآن اللہ کا پسند علی کا لڑنا اللہ کا پسند علی کا چلنا اللہ کا پسند علی کا بولنا اللہ کا پسند علی کا اٹھنا اللہ کا پسند علی کا بیٹنا اللہ کا پسند تو ہم تو وہی لیں گے جو اللہ کو پسند ہے وہ نہیں لیں گے جو اللہ کو پسند ہے ہر شہر ہر شہر اللہ کو پسند ہے کہاں سے اللہ علیہ وآلہ دکھاؤ قرآن میں علیہ وآلہ کہاں ہیں دکھاؤ قرآن میں تمہاری آزان کہاں ہیں آزان میں علیہ وآلہ کہتے ہو قرآن سے ثابت کرو ٹھیک آؤٹھایا ہے ہم نے ساری زندگی ارکیزم قرآن سے ثابت کرتے رہے ہیں جروں اس دن سے جس دن ہم نے پلٹ کے پوچھ لیا ہماری آزان بعد میں پوچھنا پہلے ذرا یہ بتا وہ آزان کون سے سپارے میں ہے جو صوبے کو اور ہوتی ہے شام کو اور ہو جاتی ہے کہہ دوں دو چار فکر کہہ دوں السلامت و خیروں میں ننم جو صبح کو اور ہوتی ہے اور شام کو وہ اعظان دکھا وہ اعظان کون سے پارے میں ہے اپنی اعظان بار میں دکھاؤں گا قرآن میں پہلے تو دکھا تیری اعظان گھبرا گیا مت گھبرا میں نے پوچھتا بھائی تیری اعظان کانا ہے تیری مجبوری کا مجھے پتا ہے بھائی تجھے تو آج تک یہ بھی نہیں پتا جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں صوبے والی اعظان دینی ہے یا شام والی اعظان دینی ہے بھائی بھائی کچھ باتیں کہنا نہیں چاہ رہا تھا حلالی ہے اس کے لئے ماتم حلال ہے جو حرامی ہے اس کے لئے ماتم حرام ہے حلالی ہے حیث مجھ سے بڑا اتحاد بہن المسلمین کا خائل شاید ہی کوئی ہو میں تو ہمیشہ سنیوں کو اپنی جان میں نہیں سمجھتا ہوں لیکن جب بات آئی ہم پہ اترال آپ ترابیہ نہیں پڑتے کیوں پڑھیں ہم ترابی کیوں پڑھیں ترابی ہم کوئی دس منٹ پہلے روزہ توڑتے ہیں کیوں پڑھیں ہم ترابی کسی نے حضر حسن زہدی سے پوچھا تھا حضرح یہ بتائیے مولوی صاحب یہ ترابیہ کیا ہے انہوں نے عجیب فکرہ کا بجنور کہتے وہ کہ یہ ترابیہ کیا ہیں مولانا نے کہا کچھ بھی نہیں جس منٹ پہلے روزہ توڑنے کی سزا ہے سارے اترازات ہمارے ہی اوپر ہیمان ابو طالب دکھاؤ اپنی اعزان دکھاؤ اپنا ماتم دکھاؤ تمہارے کتنے پا رہے ہیں قرآن میں یہ دکھاؤ ساری زندگی ٹھیکہ اٹھایا ہے اتراز کا جواب ہم ہی دیتے رہیں گے ہمیں بھی تو حق ہے ہمیں اتراز کریں ہمیں بھی تو حق ہے کہ ہم اتراز کریں پریشان نہ ہو محمد ابباس تمام کرنے لگا ہوں کیا کہا ہمیں بھی تو حق ہے کہ ہم اتراز کریں عزیزان اگرامی عزیزو یاد رکھنا علی نے کوئی تمنا نہیں کی کوئی تمنا نہیں فقط ایک تمنا نماز شب میں دعا اللہ مجھے ابباس دے دے ہائے ہائے جس نے کچھ نہ مانگا اس نے ابباس سا بیٹا مانگا عزیزو علی کی تمنا کا نام ہے ابباس علی کا کڑی الجوان بیٹا ابباس امبلبلین مدینے میں چار قبریں بناتی ہے جنت البقی میں جا کے یہ ابباس کی قبر یہ عبداللہ کی قبر یہ جعفر کی قبر چاروں بھائیوں کی قبر بناتی ہے چاروں قبروں کو مٹا دیتی ہے پھر ایک بہت بڑی قبر بناتی ہے حسین کی اور یہ کہتی ہے ابباس تجھے نہیں روں گی اس لیے کہ تیرا رونے والا میں زندہ ہوں ارے میں تو اس کا ماتم کروں گی جس کے رونے والی فاطمہ دنیا میں نہیں ہے عجب نہیں قبر سے آواز آتی ہو امبلبلیل ارے تو بہا رب حسین کو رو رہی ہے میں قبر میں ابباس کا ماتم کر رہی ہوں جزاکم اللہ خیر جزا عزیز آنے گرامی کربلا میں زاکیر کے خواب میں بی بی فاطمہ سلام اللہ لے آگے کہتی ہیں اے خطیب ارے تو میرے بیٹے کے مسائب نہیں پڑتا اس نے کہا بی بی میں روزانہ حسین کے حرم میں جا کے مسائب پڑتا ہوں ایک مرتبہ یہ کہا کہ نہیں ارے اس بیٹے کی بات نہیں ارے اس کی بات جس کا لاشا فراد کے کنارے پڑا رہا میرے ابباس کے مسائب نہیں پڑتا زاکیر اگلے دن اٹھ کے گیا حضرت ابباس کے روزے میں جا کے اب الفضلیل ابباس کی شہادت بیان کی آکے سو گیا رات میں خواب میں پھر شہزادی کو دیکھا فاطمہ کہہ رہے ہیں اے زاکیر ارے تو نے میرے ابباس کی مصیبت بیان نہیں کی وہ کہتا ہے بی بی میں نے تو با خدا آج ابباس کی شہادت پڑھی کہا رہا وہ نہیں پڑا جو مجھے بہت پسند ہے بی بی آپ کو کیا پسند ہے کہا رہا تنہیں یہ نہیں پڑا ہر کربلا میں ہر گوڑے سے گرنے والا جب گوڑے سے گرتا تھا اپنے بازووں کا سہارا لے لیا کرتا تھا مگر میرا ابباس رشانے خلب ہو گئے مو کے بال ابباس زمین پہ آیا جزاکم اللہ خیر جزا اپنا قدیمی جلوس اس روایت کے بعد برامد کرے گی تو فکرے اور تمام مجلس رحمت عزیزوں آپ جانتے ہیں شریعت کا حکم یہ ہے اگر کسی گھر میں میت ہو جائے اور پہلی عید آئے تو پہلی عید پہ پرسے کے لیے اس کے گھر جایا جاتا ہے عزیزوں ایک مرتبہ ساری سیدانیاں بی بی زینب کے پاس آئیں ہاتھوں کو جڑکا بی بی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید ہوا ہے ذرا بتائیے آج پہلے عید پہ کس کے گھر پرسے کے لیے جایا جائے شہزادی نے رو کے کہا آج پرسے کے لیے سب سے پہلے امم مول بنین کے گھر پر جلیں گے ماتب کیجئے ماتب کیجئے اپنی آوازوں کو رہا کر دیجئے دو فکریں پڑھوں گا رونے کے آواز نجف سے ٹکرائے گی آج میں چاہتی ہوں سب سے پہلے امم مول بنین کے گھر جلو جانتے ہو کیوں امم مول بنین کے چار بیٹے کربلا میں مارے گئے امم مول بنین کے چار نواسے کربلا میں مارے گئے امم مول بنین کا ایک داماد کربلا میں مارا گیا چاروں بیٹے چاروں نواسے ایک داماد کربلا میں مارا گیا سب سے پہلے اممہ عمل بلین کے گھر جانا ہے عزیز آنے گرامی زینب سر جنکائے ہوئے آگے آگے لوٹی ہوئے سیدانیوں کا قافلہ پیچھے پیچھے عمل بلین کے گھر میں زینب نے قدم رکھا تاریخ میں لکھا ہے عباس کا ایک بیٹا فضل فضل کھڑا ہوا ہے دادی کے پاس اور رو رہا ہے دادی بھی رو رہی ہے تاریخ نے یہ لکھا کہ دادا دادی اور پوتا کیا بات کر رہے ہیں مگر میرا دل کہتا ہے شاید پوتا دادی سے کہہ رہا ہوگا دادی اممہ آج عید کا دن ہے سب بچوں کے بابا انہیں عیدگاں لے کر جائیں گے جن کے بابا نہیں ان کے چچا لے کر جائیں گے ارے میرا نہ بابا بازگی نہ میرا چچا زندہ ارے مجھے کون لے کر جائے گا حسینب نے جیسے ہی پہلا قدم عمل بلین کے گھر میں رکھا وقت ایک فقرہ تمام مجلس رحمت جیسے ہی پہلا قدم رکھا ہے نا عمل بلین احترام کے لیے اٹھی کا شہزادی ارے مجھے بھلا لیا ہوتا آپ کس نے اممہ آپ کے بیٹوں کا پرسا دینے کے لیے آئے ہوں زینب عباس تو غلام تھا ارے تیرا تو بھرا گھر اُجڑ گیا تیرے اکبر کا پرسا تیرے اصغر کا پرسا تیرے حسین کا پرسا ایک فقرہ ایک فقرہ ٹھائر یہ ایک فقرہ اور اس کے بعد تابوت آئے گا عباس کے بیٹے ارے گھر میں کچھ نہیں بچا سب کربلا میں لٹ گیا عید کا دن ہے اپنی بھوپی کو کچھ گلائے گا پھلائے گا نہیں سیافت نہیں کرے گا اممہ کیا کروں ارے بیٹے مشکیزہ اٹھا کے لے جا تھوڑا سا پانی لے کے آجا عباس کے بیٹے نے مشکیزہ اٹھایا باہر سے پانی بھر کے لائیا مشکیزے کو سر پہ رکھا مشکیزہ چلکا کچھ پانی در گیرا ارے کچھ پانی در گیرا عباس کے لائے گا اے میرے عباس اے میرے غزنفار اے میرے اللہ مندار عباس کے لائے گا درست کچھ پانی 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 درست کچ موسیقی 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 موسیقی